دوستو سیاست کی منڈی بڑی نشیلی ہے اس منڈی میں سب نے مدرہ پیلی ہے کمر بند پختہ ہیں صرف دلالوں کے عام آدمی کی دھوتی تو یارو ڈھیلی ہے کمر بند پختہ ہیں اور ہاں شروع ایک تو لوگوں کے پاس کام پہلے نہیں ہے اوپر سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے جو چیز کسی زمانے میں دو روپے کی آتی تھی آرہی وہ دو سو روپے کی آرہی ہے اس لیے میں نے پہلے سے خرید کر لی تھی اتنا مطلب باہر کے دیشوں میں چلے جاؤ پا جی وہاں پہ جو بچے پڑتے ہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسہ کماتے ہیں ہمارے دیش میں یہ حالت ہے پڑھائی ختم بھی ہو جاتی پھر بھی نہیں پیسہ کماتے ہیں آپ دیکھئے ایک ایمے پاس ہو تو پندرہ ہزار پیا ٹھیک کہ رہا ہوں اور اگر ڈبل ایم اے کی ہو تو زارہ ہزار اچھرہ ہزار تین ہزار بڑھانے کے چکر میں دو سال ویسٹ کر دیتا ہے میں تو کہے تو بھاجی اس سے اچھا کام والی اس سے اچھا کام والی بھائی ہے دو چار بڑے بڑے گھر پکڑ دو بارہ بندرہ ہزار پکڑا ہے اوپر سے مالکی مہربانے ہوگی پہ بارہ صحیح بار ہے بھاجی اس لئے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے میرے کو یہ باہر کا ڈھندہ شروع کرنا ہے کیونکہ یہ کھالی یہ بزنس ہے جو پورے بارہ مہینے چلتا ہے برسات ہو رہی ہو آدمی کہتا بھائی 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 برسات ہو رہی ہو برسات ہو رہی ہو گرمی پڑ رہی ہو آدمی کہتا بھی گرمی پڑ رہی ہو بیر ہو جائے تو مجھا آجائے اور سردیوں میں تو آپ چھوڑی دو تو یہ 63 لوگ وہی ہیں جو رجائی اور کمبل کے پیسے کی شراب پھی جاتے ہیں پینے والوں کو پینے کا بہانا چاہیے بلکل 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 یہ میرا ایک دوست ہے میں نے اس سے کہا بھائی تو کب کب پیتا ہے کہنا میں تب پیوں گا جب انڈیا میچ جیت جائے گا میں نے کہا میچ شروع ان سے پہلے ہی پیرا تھا میں نے کہا یہ کیا ہرا ہے کہتا ہمیں کیا بتل نہیں ہے ہمارے بھائی جیتیں گے ایک میرا دوست جیتری شراب پیتا تھا میں نے کہا تو شراب کیوں پیتا ہے کہتا پا جی پینے کو سمیں دودھ بھی پیلوں تو میں نے کہا پیتا کیوں نہیں کیا کروں دودھ سوڑے کے ساتھ جمتا نہیں ہے کہتے شراب جتنی پرانی ہو اتنی اچھی ہے لیکن یہ رول صرف باہر کے دیشوں میں لاغو ہوتا ہے اپنے لوگ پرانی ہونے کہاں دیتے ہیں پا جی لوگ کہتے ہیں کہ شراب پینے سے آج ہی مر جاتا ہے میں نے کہا تو شراب سے خطرناک پانی ہے ٹائٹینک ڈوبا شراب میں تو نہیں ڈوبا پانی میں ڈوبا نا کتنے لوگ مرے میں نے تو آدھی فلم بیچ میں ہی بند کر دی تھی میں نے کہا جتنے لوگ مر گے مر گے باقیوں کو تو بچاؤ ہر کسی کا پینے کے بعد الگ انداز ہوتا ہے پا جی آپ دیکھئے کبھی پلین میں سفر کریں آپ امریکن آدمی دو پیک مارکے لیپ ٹوپ کھول لیتا ہے جرمن آدمی ایک ڈرنک مارکے میکزین کھول لیتا ہے اپنا انڈین پیئے گا کھولنا تو کیا اپنی خود کی سپنی کھولتی اس سے جن تجوریوں کے خیانے لڑ گئے ہو ان کو تالے کبھی نہیں لگاتے سچی بات ہے اپنی سپنی کھول رہی سیدھا کوکپٹ میں گھوچ جاتے ہڑ جائے جہای ترہا بھائی جلائے گا حرمائشے اللہ اپنی لوگوں کی اوپر سے پائلٹ بنا کرے گا اس پر بھڑک رہتے ہیں نہیں چلانے دینا ادھر ہی اتار میرے گو ہر بندے کا اپنا انداز ہوتا ہے تو ہمارے سٹوڈیو میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کافی شوکین بھی ہوں گے میں سب سے جانا چاہتا ہوں کی شراب کے بارے میں سب کی کیا رائے ہیں الگ الگ رائے ہوتی ہے زاہر سی بات ہے جی آپ پیتے ہیں کبھی کبھی سادھی بیاب میں کبھی کبھی ہی کبھی eating ہی کم لیا تو ہاں آپ پیتے ہیں جیде interpreت کبھی نہیں نلو آپ کو کونا شادت بیاب میں بلاتا نہیں نہیں کبھی کبھار آپ کیوں نہیں سر کبھی نہیں پیتے کبھی نہیں پیتے کبھی نہیں پیا چکا پکا نہیں پیتا سب دارو نہیں پیتے بریش تو کر لیا گرہا آپ کو بدا نہیں آپ میں کی طرح پوٹینشنل ہے سانج لگے بندہ مار سکتے ہیں ہر کسی کی اپنے اپنی رائے ہوتی ہے جی بھائی صاحب ہماری ماننا ہے سر کہ شراب پینا سر بہت بری چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ شراب نہیں پینی چاہیے ہنجی سر میں نے اس کے کیا نقصان ہے اگر کوئی پیتا ہے تو اگر پیتا ہے سر تو اندر سے خرابی ہوتا ہے سر اس چیز کی بہت سے تو مجھا آتا نا نہیں سر کوئی مجھا تو کیا ہوتا کہ شراب پینی سے دڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو جو بھارت پہ مغلوں نے حملہ کیا تھا وہ شراب پیگے کیا تھا وہ دارو پیگے کیا تھا اپنا اپنا خیر شکریہ میں کن باتوں پڑھ گیا میں نے اپنا دندہ کھولا میں دیکھوں کوئی میرے کسٹنا نہ آتے ہوں میں بھار تو پرنے کون کون سی باتیں کرتے ہیں ایک تب میرے نوکرہ پڑھ نہیں کہا ہمار گیا اوڑا امو بھار بھی تُو بڑا بتان کے گم رہا ہے کہا گیا تھا بتان کے گم رہا ہوں میں وہ تو میں دکان پہ گیا تھا آٹھا لینے کے لیے میں نے جیسے بولا ملکہ آٹھا چاہیے پھر پندرہ منٹ بعد مجھے ہوش آیا میرا شریر پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اتنا مارا انہوں نے یہ تو سامنا کسی کے تارکوں پہ لٹک رہے تھے وہ تو تارکے پہنے میں نے آرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاہہہہہہہہہ اللہtte مالک باں کیا پاات ہے فنہل کی دکانہ کھولٹی ان لوگوں کو بوتل دو بار دیشن کو ملتی ہیں ایک بار جب دیوالی میں روکٹ چدا رہا ہو دوسری بار جب کوئی حلکا ہونے کے لئے لیے لیے دارو کی بوتل ہیں یہ یہ شاپ کھوڑ لے کے لیے پیسے کھاں سے آگیا ہیں پیسے کھاں سے آنے دے میں نے کڈنی نکال کے بیش دی مالک اپنے کٹنی نکال دی؟ ہاں، ایسے بھی تو شراب پی کر کھراب ہی نہیں ہے میں نے کہا بیج دو مالک، آپ کتنے مہان ہیں، کتنے گریٹ ہیں آپ کہ آدمی ایک کٹنی کے ساتھ زندہ رہ سکتا ہے؟ ہاں ہاں کچھ نہیں ہوگا تجھے کپل مالک، میں سمجھانے کے کٹنی تیری کٹنی نکال کے بیچی میں نے نہیں یہاں پہ نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتی کٹنی یہاں ہوتی ہے نیجا کیسی بات کی میری ساری فیٹنگ اُلٹی ہو گئی ہے تب نکالی میری کٹنی پرسو، جب تو سو رہا تھا نکال لی مینے سو رہا تھا، تب نکالی لیکن چیرا تو آیا نہیں چیرا نہیں، میں نے موں میں ہاتھ ڈال کے نکالی تھی تو نے کرنی بھی گیا ہے دو دو کٹنیاں تجھے کیا کرنی ہے ٹھیک ہے، میں تو بندوق بھی نہیں چلاتا، ہاتھ بھی کٹوازو میرے فالتو کی باتیں مت کر، تیرے کو بتا ہے کتنے میں بکی تری کٹنی؟ کتنے میں بکی؟ بیس ہزار میں بکی ہے میری کٹنی؟ صرف بیس ہزار میں جانتے ہو وہ کتنی مہنگی تھی؟ سٹون تھا اس کے اندر کون سا سٹون تھا؟ اس میں کون تھا پکھراج اور نیلم تھے تنکڑ اور سر بوجے کے بینج نکلے اس میں سے اپنے تینچن لے تنکل لگوا دوں گا دو چار کڑنیاں لگوا دوں گا میرا دھندہ چلنے تھی جا وادا ہے تر کو دو چار لگوا دوں گا؟ ہاں بھول گے ترے باپ کو کڑنی لگوا کے دیتی میں نا تو کون سا پورا کام کیا تھا کڑنی لگوا کے دیتی تانکیں لگوایا نہیں تھے سیدو باگی میرے باپ کو بولتے ہیں تو تو کون سا کام کرتا ہے اپنا ہاتھ ادھر رکھے پھرتا رہ کر اب میرا باپ کڑنی لکھا کے ٹانکے تھے نہیں ادھر ہاتھ رکھے پھرتے رہتے تھے اور اتنے لیزی ہوگے پانی نہیں پیتے تھے ادھر ہی ڈال لیتے تھے وہ آدمی پیسے دیتے تھے ادھر ہی رکھ لیتے تھے پھر چار سال بعد ہم نے یہاں پر زپ لگائی ان کے ابھی پکواس بند کریں گے آپ نہیں تو وہ کہاں تیری کڑنی لگوا دوں گا میں میری کڑنی لگوا دوں گے اپنے بیڈ روم کا پہلے پردہ تو لگوا ہوں مہلے پہلے مہلے کو پتا لگیا کہ آپ کی پیٹ کے پیچھے تل ہے مہلے نے اتنا گندے ریکشن ہی دیا انہوں نے ہو کر کے سارے شہر کو بتا دیا اپنی الگا cڑنی لگا اور اس نے میری بات مہل ست کر دو کشتومر کسی دیم آتے در بدوں گا اور ہونے ویٹر بنکے آنا ہے ٹھیک ہے کیٹنیں نکال دی کیٹنیں نکال دی میری بات چنے رو مت رونے دونے سے دوسری بھی فیل ہو جائے گی خوش آ کر خوش آ کر میری کیٹنیں نکال لی بہت بہن ہو رہی ہے اب دب سو ہوں گا تو پڑی تکلیب ہو گی اللہ کتنا ملا ہے کچھ ملکا سیاں کچھ ملکا سیاں